السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے گھر میں خوش رکھے آباد رکھے ہر پریشانی سے ہر مشکل سے دور رکھے آمین اچھا جی یہاں ہو چکی تھی صبح اور آج مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ ناشتے میں کیا کھاؤں نورملی تو ناشتہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی بریٹ کھا لی کبھی رس کھا لیے کبھی اوٹس لیے لیکن آج میرا دل کا راہا تھا میں کچھ الگ کھاؤں تو بس میں نے سوچا کیوں نہ آج ناشتے میں پراتھا بنا لیتی ہوں تو بس میں نے یہاں پراتھا بنانے کی تیاری شروع کر دی تو سب سے پہلے آٹھا گوندہ ہوا نہیں تھا تو میں نے بس آٹھا گوندہ شروع کر دیا تھا تاکہ آٹھا گون کے اور پھر میں پراتھا بنا لوں اور آپ لوگوں کو پتہ ہے جب فریش فریش آٹھا ہوتا ہے تو اس کا مزیدار پراتھا بنتا ہے یہاں ساتھ ہی بس میں نے چائے بنانے کیلئے رکھ دی تھی اور یہاں جو ہے پھر میں پراتھا بنانے کیلئے میں نے پیڑا لیا تھا اور جب فریش فریش آٹھا ہوتا ہے تو تھوڑی سی جو روٹی یا پراتھا ہم بناتے ہیں تو تھوڑا سا صحیح نہیں بنتا کارنرز اس کے تھوڑے سے صحیح نہیں بنتے لیکن یہاں میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں زیادہ دیر آٹھے کو رکھ سکوں کیونکہ ہمیں اور بھی کام کرنے تھے باہر جانا تھا بس یہاں پر جو ہے میں نے جلدی سے پراتھا کے لئے روٹی کو بیل لیا تھا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے پراتھا بنا رہی ہوں آپ لوگ بھی اسی طرح سے بناتے ہوں گے اگر نہیں بناتے تو ضرور ٹرائے کریے گا اس طرح سے بہت مزیدار اور بہت لچھے دار پراتھا بنتا ہے بس یہ پراتھا جو ہے تقریباً بن چکا ہے یہاں پر ہمارا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں اگ فرائے کر رہی ہوں اور کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ پراتھا ہو تو پراتھے کے ساتھ انڈا بہت اچھا لگتا ہے یہ ناشتہ ظاہر سی بات ہے ہم ڈیلی تو کرتے نہیں ہیں کبھی کبھی یہ ناشتہ ہوتا ہے تو بس میں جب بھی پراتھا بناتے ہوں مجھے امی کی یاد بہت آ جاتی ہے کیونکہ جب میں امی کے گھر پر دی تو امی کے ہاتھوں کا پراتھا بہت شوق سے کھایا کرتی تھی تو بس اب یہ ناشتہ یہاں تیار ہو چکا ہے ناشتہ کرنے کے بعد بس ہم لوگ بہار نکل گئے تھے کیونکہ بہار ہمیں جانا تھا کچھ پلانٹس لینے کے لیے کیونکہ ہم نے جب گھر شفٹ کیا تھا تو ہمارے پرانے والے گھر میں کچھ پلانٹس تھے وہ خراب ہو چکے تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ جو ہے نئے پلانٹس لے لیں اور بس اب ہم یہاں آئے تھے یہ کبوتر تھے اکثر ہم جب بھی یہاں آتے ہیں تو ان کبوتروں کو ضرور باجرہ ڈالتے ہیں آپ لوگ بھی جب بھی ان جگہوں سے گزرنا ہو تو کبوتروں کو ضرور باجرہ ڈالا کریں ان کو باجرہ ڈالنے سے جو ہے آپ کے رزق میں اللہ پاک بہت زیادہ برکت دیتے ہیں اور آپ کے روزگار میں برکت ہوتی ہے اور جو ہے ہر پریشانی سے اللہ پاک آپ کو دور رکھتے ہیں اور رزق میں تو بہت ہی زیادہ برکت ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ ان بے زبان پرندوں کو ضرور جو ہے دانہ ڈالیں اور آپ لوگ گرمی میں بھی کوشش کیا کریں کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسی جگہ ہوں وہاں ان کے لئے پانی رکھ دیں اور کوئی ایسی جگہ بنا لیں جائیں ان کے لئے باجرہ ڈالیں تاکہ آپ کو اللہ پاک بہت زیادہ رزق روزگار میں برکت دے آپ کو سواب ملے تو بس ہم لوگ بھی یہاں اکثر آتے ہیں تو روک جاتے ہیں ان کو باجرہ ڈالنے کے لئے اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے ان کو میں بہت دل تکڑے ہو کر دیکھتی رہتی ہوں کیونکہ یہ اوپر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں نیچے بھی اور میں آرام سے ان کو باجرہ ڈالتی رہتی ہوں پھر اب یہاں پر ہم نرسری آگئے تھے کیونکہ ہمیں کچھ پلانٹس لینے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہاں پر جو ہے پودے دیکھ کے میرا دل کر رہا تھا ہے میں سارے کے سارے پودے اٹھا لوں کیونکہ مجھے پلانٹس بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور یہاں تو تھے بھی اتنے کلر فل ڈیفرنٹ تھے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے یہ کبوتر لگے ہوئے تھے اس ٹک کے اوپر کوئی بڑا لون بغیرہ ہو تو وہاں پر جو ہے ہم اس کو ڈیکیوریٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے گھر میں کوئی ایسی سپیس نہیں تھی تو ظاہر ہے بس میں یہاں پر پودے لینے کے لیے آئی تھی تو یہاں پر میں نے ایلو ویرا کا پودا لیا تھا گھڑی پتے کا لیا تھا اور ساتھ میں میں نے پودینے کا لیا تھا اور ایک جو صدا بہار کا ہوتا ہے وہ لیا تھا وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ شو کروں گی ہاں بس ہم نے جو ہے پلانٹس لیے اور پلانٹس لینے کے بعد گھر آ گئے تھے ہم لوگ گھر آنے کے بعد مجھے کھانا بنانا تھا اور کھانے میں میں بریانی بنا رہی تھی تین پاؤ چاول کی میں بریانی بنا رہی تھی تو بریانی بنانے کے لیے میں نے پیاز لے لی تھی سات سے آٹھ پیاز لے لی تھی کیونکہ میرے پاس چھوٹے سائز کی پیاز تھی تو میں نے چھوٹے سائز کی سات سے آٹھ پیاز لے لی تھی اور اس کو یہ میں نے اپنے کچن ہیلپر میں کٹ لیا تھا یہ کچن ہیلپر سے جو ہے نا مجھے بہت زیادہ آسانی رہتی ہے پیاز کارٹن میں یہ فٹا فٹ پیاز کر جاتی ہے اور یہ باقی جو پیاز بچتی ہے اس کو پھر میں چاپر میں چاپ کر کے جو بھی اپنا کھانا بنا رہی ہوتی ہوں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں تو بڑی جلدی میرا کام ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے میں نے اس میں ون کپ جو ہے آئل ایٹ کیا تھا آئل ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں اپنی جو پیاز میں نے کارٹی تھی وہ میں نے ایٹ کر دی ہے اب اس کو تھوڑی دیر میں مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ پیاز سوڑی براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہے کیونکہ پیاز کا یہ یہ والا سٹیج جو ہوتا ہے اس میں پیاز آپ کبھی بھی چھوڑتے نہیں کیونکہ پھر آپ کو پتا ہے ایک دم جو ہے پیاز جو ہے براؤن ہو کے پھر جلنا شروع ہو جاتی ہے تو بس یہاں پر میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر رہا تھا اس کے بعد میں نے ٹیمارٹر تھی میرے پاس ٹیمارٹر میں نے جو ہے پاس اچ اچھے میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لے لیے تھے کیونکہ بریانی میں ہم جتنا مسالہ ایڈ کرتے ہیں اتنی مزیکی اور اچھی بریانی بنتی ہے تو میں نے پانس اچھے ٹیمارٹر لے لیے تھے ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تھوڑے دیر تک مکس کیا تھا اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر کچھ بھی ابھی ایڈننگ کیا تھا بس لو فلیم کر کے میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی یہاں جو ہے اس کا کیب چھوٹا آ گیا تھا تو پھر خیر میں نے اس کی آنچ ہلکی کر دی تھی چولے گی اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو فائف منٹس کے لیے کور کر دیا تھا کہ ٹیمارٹر میرے تھوڑے سے سافٹ ہو جائے اور یہاں ٹیمارٹر میرے سافٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد میں باقی چیزیں ایڈ کروں گی یہاں میں نے چکن لے لی ہے چکن میں نے یہاں ہاف کیجی لے لی ہے کیونکہ تین پاؤ میں چاول بنا رہی ہوں بنا رہی ہوں تو اس میں ہاف کیجی میں نے اس میں چکن لے لی دی اور چکن ڈالنے کے بعد اس کے ساتھ میں نے جنجر گارلک پیسٹ اس میں ایڈ کر دیا تھا اب دیکھ رہے ہیں میں نے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اس میں اس کے بعد میں نے اس میں ہاف کیجی پوٹیٹو ایڈ کر دیا تھے آپ چاہیں اس کی کانپیٹی کم زیادہ چکن کی اور آلو کی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے میرے لیے یہ آدھا کلو آلو کافی تھے تین پاؤ بریانی کے لیے تو بس اس میں میں نے آلو ایڈ کر دیئے تھے آلو اگر آیڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک کلو یعنی ایک پیکٹ جو ہے شان کا بمبئی بریانی مسالہ ایڈ کر دیا تھا یعنی میرے ریشو کے حساب سے تین پاؤ چاول میں ایک کلو کا پیکٹ بیسٹ رہتا ہے تو میں ہمیشہ اسی طریقے سے ایڈ کرتی ہوں اور ساتھ ہی میں نے یہاں ایک کپ دہی لے لی تھی جس کو میں نے اچھی طرح پھیٹ لیا تھا یہ بھی میں نے اسی میں ایڈ کر دی تھی اب یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی میں یہاں دیکھ رہے ہیں آپ یہاں لائٹ جا چکی تھی اور بڑی مشکل سے جو ہے میں یہاں ویڈیو شوٹ کر رہی تھی تو بس جو ہے موبائل کی ٹارچ سے اور دوسری ٹارچ آن کر کے جو ہے میں یہاں پر میں نے کہا ریسی بھی انکمپلیٹ نہ رہ جائے تو فٹا فٹ جو ہے بس میں اس کو شوٹ کر رہی تھی ویڈیو کو تو یہاں جو ہے بریانی کمسانہ اور سب چیزیں دال لی اچھی طرح میں نے مکس کر لیا تھا مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے ہاف ون گلاس جو ہے ہاف گلاس یعنی ون کپ سمجھ لیں آپ میں نے پانی کا ایڈ کر دیا تھا اب یہ جو ہے اس کو ہمیں ڈھک کے چھوڑ دیا تھا میکسیمم ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف منٹس کے لی جب آپ دیکھ لیں کہ آلو بھی گل گئے چکن بھی گل گئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے میں نے چھوٹی باری ہری مرچیں برستے پندرہ ایڈ کرنی ہے چھوٹی ہری مرچیں ایڈ کرنی ہے کیونکہ اس کا ٹیز جو ہے بہت ہی مزے کا آتا ہے تو یہ بس میں نے چھوٹی ہری مرچیں ایڈ کر دی ہیں اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اور میں تھوڑا سا اس کو تیز آج کر کے اور ڈھککن ڈھک دوں گے کیونکہ اس میں بھی پانی ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ یہ پانی تھوڑا سا گرائے ہو جائے یہاں جو ہے میں نے لبھی شیری بنانے کے لیے دودھ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو میرے پاس اسکیٹر کا لو فیٹ والا ملک تھا تو آپ کے پاس جو بھی ملک آویلی بل ہے جو آپ یوز کرتے ہیں میں نے تقریباً 1 kg ملک لے لیا تھا اور یہاں پر اس کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ رنگین سمائیاں میں نے لے لیے کلر فل جو سمائیاں ہوتی ہیں اس کو میں نے 3 جو ہے جو ہمارا سالن ملہ چمچہ ہوتا ہے وہ میں نے لے لیے تھے 3 چمچے 2 ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں 2 چمچے دالیں لیکن مجھے بعد میں کم لگ رہا تھا میں نے 1 سپون اور ایٹ کر دیا تھا اور کسٹرڈ پاورٹ کا ریشو جو ہے نورملی پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ 1 kg میں 4 جو ہے ٹیبل سپون ایٹ کر دیں لیکن آج کل کسٹرڈ پاورٹ تھوڑا اس طرح کا نہیں آ رہا ہے تو میں نے تقریباً 1 kg میں اس میں 8 سے 9 ٹیبل سپون ایٹ کیا تھا تو آپ بھی اپنے آئی ڈیے کے مطابق پہلے ایٹ کر کے دیکھیں کہ کتنا آپ کو تھک کرنا ہے کیونکہ لبی شیری میں ہمیں بہت زیادہ تھک نہیں چاہیے ہوتا تو اس لیے پہلے آپ ایٹ کر کے دیکھتے جائیں کہ آپ کو جتنا تھک چاہیے اتنا تھک مل جاتا ہے تو بس اتنا ایٹ کریں اس کے اندر تو بس میں بھی یہاں کسٹرڈ پاورٹ ایٹ کر رہی تھی ایٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے میں نے ملک اس میں ایٹ کر دیا تھا اور ملک ڈالنے کے بعد اس کو میں نے مکس کر لیا تھا اچھی طرح سے وہ ایک کلو جو دود تھا اس کو میں نے تھوڑا سا روک لیا تھا کسٹرڈ پاورٹ میں مکس کرنے کے لیے تو بس میں اب اسی کو یوز کر رہی ہوں یہاں پر اور اس کو اچھی طریقے سے میں مکس کر رہی ہوں کیونکہ کسٹرڈ جو ہے نا ادھر ادھر چپک جاتا ہے بس ساتھ یہ جیلی آگئی ہے جیلی بھی میں نے بنانی ہے تو کسٹرڈ پہلے میں نے 4 ٹیبل سپون ڈالا تھا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اور ایٹ کر دیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کام ہوگا کیونکہ آج کل کسٹرڈ کی وہ کالٹی نہیں آرہی جو وہ پہلے آیا کرتی تھی پھر یہاں کسٹرڈ کا بیٹر جو ہے وہ میں نے مکس کر لیا ہے ہم یہاں ساتھی دودھ گرم ہو رہا ہے دودھ گرم کرنے کے ساتھ ہی میں نے جیلی بنانے کے لیے پانی رکھ دیا تھا اور پانی میں نے لے لیا تھا ایک جیلی کے لیے میں نے تقریباً ایک کپ پانی لیا تھا کیونکہ ایک کپ سے اگر آپ زیادہ لیں گے اس میں تو شاید دیڑ کپ یا دو کپ لکھا ہوتا ہے اگر آپ زیادہ لیتے ہیں تو جیلی صحیح سے جنتی نہیں ہے اور کسٹرڈ میں جا کے وہ بلکل مکس ہو جاتی ہے وہ کیوبز ٹائپ کی نہیں بنتی تو میں ہمیشہ جتنا ریشو لکھا ہوتا اسے کم ہی ایڈ کرتی ہوں یہاں پر دودھ بوائل ہو چکا ہے تو بس اس میں ہم سمائیاں ایڈ کر دیں گے اور سمائیاں ایڈ کرنے کے بعد تھوڑے دیر تک آپ کوشش کریے گا کہ چمچہ چلاتے رہیں کیونکہ اگر آپ اس کو ایسے ہی دیکھیں گے کہ تھوڑے دیر پک گئی ہے تو اس کے بعد ہم چھوڑ دیں تھوڑے تھوڑے دیر میں تھوڑے بریک سے ہم اس میں چمچہ چلاتے رہیں گے بس یہاں جیلی کیلے جو میں نے پانی ایک کب گرم کیا تھا وہ گرم ہو چکا ہے اچھی طریقے سے تو اس کے اندر میں یہ جیلی پاڈر ایڈ کر دوں گی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے میں یہاں پر مکس کر رہی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اچھی طرح مکس کروں گی میں تاک کہ اس اچھی طریقے سے پانی میں ڈیزول ہو جائے یہ بالکل اچھی طریقے سے ریزول ہو جائے گ گرم گرم آپ یا تو چین چھولے پہ رکھ بھی مکس کر سکتے لیکن آپ زیادہ ٹائم نہیں لگائیے جیلی آپ بہتر فورا جبنے لگتی ہے بس اچھی طرح میں اس کو مکس کرنے کے بعد پیرٹ میں نکال لیا ہے ایک ساشے میں ایک کپ جیلی میں نے بنائی اپنی آتور میں بیٹر اس کو ایک لیٹ میں ڈال دیا ہے تھوڑی دیر میں اس کو باہر رکھوں گی تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو فریج میں ڈھگ دوں گی ٹھنڈا کرنے کے لئے یہاں پر سمائیاں بھی پکنا شروع ہو گئی آپ دیکھ رہے ہیں پکنے کے بعد یہ اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں بس اس کو میں تھوڑی دیر میں مکس کرتی رہوں گی جب سمائیاں ہماری گل جائیں گی اس کے بعد میں اس میں چینی آٹ کروں گی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آٹ کر لیں جتنا میٹھا آپ پسند ہے اس حساب سے آپ چینی اس میں آٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کسی کو میٹھا زیادہ پسند ہوتا ہے کسی کو میٹھا کم پسند ہوتا ہے تو میں نے 5-6 ٹیبل سپون چینی آٹ کی تھی اگر آپ کو کم لگتا جائیں اس کے بعد چینی آٹ کر گھ گھ نہیں پا رہی ہم دودھ کرم کر بھی چینی ڈال دیتے ہیں تو ہماری گلتی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی جب چینی ڈیزول ہو گئی ہے تو میں آپ دیکھ رہے ہیں کسٹڈ پاوڈر سے جو میں نے بیٹری بنایا تھا اس کو دیکھ رہی ہوں چیک کر رہی ہوں کہ کتنا مجھے تھک رکھ 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 نہ بہت زیادہ تھک نہیں ہوتا نہ بہت زیادہ تھین ہوتا ہے اس کی میڈیم کنسسٹنسی ہوتی ہے بس میں اس کو اچھ ترہ مکس کر رہی ہوں کہ اس میں لمس نہ بنی یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یہ تھوڑا پتلا لگ رہا ہے لیکن یہ تھوڑے دیر پکتا ہے جب تو یہ گھاڑا ہوتا ہے تو میں اس میں رس تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا کیونکہ مجھے تھوڑا پتلا لگ رہا تھا بہت لیکوڈی بھی نہیں ہونا چاہئے بہت لیکوڈی ہوتا ہے تو پھر ہم کوکٹیل فوٹ ڈالتے ہیں اور دوسرے فروٹ ڈالتے ہیں تو یہ اور زیادہ پتلا ہو جاتا ہے تو نہ بہت زیادہ گھڑا رکھیں نہ بہت زیادہ پتلا رکھیں روشیری بس اس کنسنسٹنسی کا ہونا چاہئے تھوڑے دیر تک میں میکس کر کے اس کو لو فلیم پہ پکاؤں گی یہ دیکھیں یہ پک چکا ہے پکنے کے بعد میں اس کو باول میں بڑے باول میں میں نے نکال دیا تاک یہ جلدی تھنڈا ہو جائے اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ میں روشیری بنایا ہے اور اگر وہ ٹھک ہو گیا ہے تو آپ اس ٹائم پہ اس میں ملک ایڈ کر لیں تھوڑا سا بہت زیادہ ملک ایڈ کر گئے گئے تو اس وقت آپ لگے گا کہ ہاں ٹھیک ہے اتنا تھن سائی ہے لیکن بعد ملک ایڈ کر لیں تو وہ صحیح رہے گا اور دوسرا یہ کہ اگر آپ میرے لگی شری میں زیادہ مجھے تھک لگ رہا تھا میں ہلکا سا ملک ایڈ کر لیا تھا اور دوسری ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کا میٹھا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ فریش کریم جو ہوتی ہے میں آل پر کی یوز کی تھی آپ وہ ایڈ کر دیں تو وہ تھوڑا کیونکہ وہ پھیکی کریم ہوتی ہے اس میں میٹھاس نہیں ہوتی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا میٹھا ریزرٹ بنایا ہوتا ہے کسٹرڈ یا لبی شری تو اس میں آپ کریم کر دیں گی تو اس کی مٹھاس میں کمی آجاتی ہے تو یہاں بس میں نے ہاف پیکٹ کریم لے لیا تھا شری کو اچھی طرح مکس کیا تھا وہ ٹھک ہو گیا تھا ملت پڑا سائٹ کرنے کے بعد کریم ایڈ کی دی اور یہ میرے پاس مکس کوکٹیل تھے کین میں جو آتے ہیں مکس کوکٹیل کین میں تو وہ میں لے لیے تھے اور اس میں پانی کے بغیر کو نکال رہی ہوں اور مکس کر رہی ہوں فروٹ ایڈ کر جیئے ہیں میں نے اس میں اب آپ چاہیں ہیں تو یہ کوکٹیل فروٹ کوکٹیل فروٹ سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کا جو ہے آپ کوشش کریے گا کہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ایڈ کریں کوئی بھی فروٹ گرم کسٹڈ یا ایڈ نہیں کریے گا کوکٹیل تو خیر بلیک نہیں ہوتا لیکن ہم اکثر بنانا یا ایپ پل یا اس طرح کے پانی بھی چھوڑ دیتے اچھا اس کے ساتھ آپ میں دیکھا میں نے چاکلٹ شپ ایڈ کر دی تھے آپ کے پاس براؤن ہوں بلیک ہوں جو بھی چاکلٹ شپ ہوں وہ ایڈ کر دیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں تا کہ سب چیزیں اچھی طریقے سے مکس ہو جائلی کے بعد جیلی جو ہے پاس اس کو میں اوپر سے ڈیکوریٹ کروں گی اب یہ جو ہے یہ میں بالکل اس کو مکس کرنے کے بعد سب چیزیں اس میں اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھ رہیں گے میں نے ڈش کے اندر نکال لیا ہے اس کو نکال لنے کے بعد جو میری باقی جیلی جیلی اس کو میں ڈیکوریٹ کروں گی آپ جیلی چاہیں اس کو اپنا لبی شریف کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ چاہیں تو اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں ایک ایسی چیزیں اس میں آپ اپنی مرسی کے مطابق فروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں نٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اکثر لوگ جو ہیں میں بھی اکثر اس میں چھوٹے والے گلاب جامل اور چم چم مقیرہ ہوتی ہوں ایڈ کرتی ہوں لیکن آپ کسی گھر میں آپ کے گیس آرہے ہیں یا ویسے تو آپ جتنا آپ اس میں کچھ چاہیں ایڈ کر سکتے نکت میں اپنے نارمل گھر کے لئے بنا رہی تھی تو اس میں بنایا تھا اور اس میں بھی بہت مزے کا بنا تھا اور گھر میں جو کچھ لوگ آئے تھے ان کو بہت پسند آیا تھا میرے husband کو بہت اچھا لگا تھا تو بس اس کو جو ہے جیلی کو میں آرینج کر رہی ہوں جیلی ڈالنے کے بعد بس میں نے آل پر پریمز سے اس کو اور ڈیکوریٹ کر دیا تھا اور اس کے اوپر میں نے چھوکریٹ چپس تھی وائٹ کر دی تھی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے سیلمن تھے وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی دیا تھا یہاں جو ہے اس کے ساتھ ہی میں نے بریانی بنانے کے لیے پانی بوائل کر نے کے لیے رکھ دیا تھا پانی یہاں بوائل ہو چکا ہے بس اس میں چاول دھوڑی دیر فائت روٹ ایلمن سوک کر کر دی کیونکہ نارمل باسمتی رائیس تھے تو اس کو زیادہ دیر سوک کر نے کی ضرورت نہیں پڑ دی تو بس پانی میں بوائل آج چکا تھا تو اس میں چاول ایٹ کر چاول ایٹ کر دی چاول ایٹ کر دی نمک ایٹ کر دیا تھا نمک آپ مطابق ایٹ کر دی بس چاول وگر بوائل کر رہی میں یہاں سب سے اوپر میں بس ٹرائز کی لئے ڈالی پٹا پڑ پڑ دالنے کے بعد اس پھوڑ سردے کھر چھڑک دوں گی پانی مکس کر دیں مکس دیں لیکن میں نورمال اسی طریقے سے اوپر سردے چھڑک دیتی ہوں بمبی گریانی میں بڑ اچھا پھر دیتی کھڑ دیتی کے پگ پھر سردہ پھر 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 چھوڑ کی پھر چھوڑ کی پھر 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 چھوڑ چھوڑ چاول دمپر ہو چکے ہیں اور یہ بریانی تیار ہو چکی ہے اور تیز بھی بہت مزیق آیا تھا اور دکھنے میں بھی بہت مزیقی لگ رہی تھی چلیں آجائیں بس اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہاں پر بریانی کو نکل رہی ہوں گرما گرم جو ہے بریانی یہاں پر نکل رہی ہے اور ابھی یہ میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں اور اس ٹائم بھی بریانی کو دیکھ کر میرے موں میں پانی آ رہا ہے کیونکہ یہ بہت ہی مزیقی بنی تھی بہت چٹ پٹی مزیقی بنی تھی بس بریانی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مسالہ اچھا ڈلاوہ ہو تو بہت اچھی بنتی ہے اگر مسالہ آپ کا صحیح نہیں ہوتا مسالہ کی پانٹرٹی صحیح نہیں ہوتی تو بریانی جو ہے وہ پھر اچھی نہیں بن پاتی اور یہاں ڈش آؤٹ کر رہے ہیں بریانی اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ولوگ کو کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو میرا ولوگ پسند آیا ہے تو ضرور لائک کریں اور ضرور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ